بائی پولر ایک جنیٹک برین ڈسورڈر ہے اور اس کے لیے علاج کی ضرورت ہوگی اور لائف سٹائل چینج کی ضرورت ہوگی لیکن پہلے دوا کی ضرورت ہوگی دوا کی ضرورت ہوگی پہلے کیونکہ پہلا رول یہ ہے کہ فرسٹ ٹریٹ بائی پولر ڈسورڈر ویڈ میڈیسن ہمارے پاس زیادہ جو مریض آتے ہیں تو ان کا ساتھ بائی پولر ڈسورڈر کا بھی پس منظر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اڈکشن کی بیماری اور کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں سب کو ملتی جلتی کچھ دوایاں ملتی ہیں کیونکہ چار میں سے تین اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور جو دوا دیتے ہیں پھر وہ آشتہ آشتہ دورنگ ہنڈرڈ ڈے سٹے وہ دوا کم ہوتے 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 ایک ٹیپر آف پہ آ جاتی ہے بہت چھوٹی سی مقدار رہ جاتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ چار چھے آٹھ مہینے چلے گی بعض کو دو چار ہفتے کے اندر ہی وہ دوائی ختم کرنے کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ لائف سٹائل چینج ایفیکٹیولی ٹیک آور کر لیتی ہے لیکن بعض کو چھے مہینے بعض کو سال اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو زیادہ عرصے تک یا ہمیشہ کے لیے بائی پولر ڈسورڈر کی دوا لینی پڑے گی کیونکہ ڈسورڈر ہے بیماری نہیں ہے دیکھیں بیماری میں اور ڈسورڈر میں فرق ہوتا ہے ڈسورڈر وہ ہے جسے آورڈر میں لائے جا سکے جیسے ٹریفک ڈسورڈر پولیس والا آتا ہے ٹریفک خربی میں جاری ہے تو پولیس والا اس کو ٹھیک کر لیتا ہے اور جو ٹریفک ڈسورڈر تھا وہ آورڈر میں بدل گیا بات ختم پولیس والا گھر چلا گیا ڈیزیز آف اڈکشن ایک ڈیزیز ہے میں بتا رہا تھا کہ ایک ڈسورڈر ہے اور ایک ڈسورڈر کا مطلب ہے کہ وہ آورڈر میں آ سکتی ہے وہ دوا سے آورڈر میں آ سکتی ہے وہ لائف سٹیل چینج سے آورڈر میں آ سکتی ہے وہ ویل پاور سے آورڈر میں آ سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں مدد کریں گی لیکن ایک ڈسیز آف اڈکشن ہے یہ ایک ڈس ایز ہے ایک ڈسیز ہے جو کہ پرائیمری کرونک پرگریسیو ہے جس میں جسم کے اندر ایک تبدیلی آگئی ہے کہ اب وہ ڈرگز کو یا نشے کو ہینڈل نہیں کر سکتا پہلے کر سکتا تھا لیکن کرتے کرتے ایک دن جیسے کہ نظر کمزور ہو جاتی ہے تو اینک لگانی پڑتی ہے یا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو اس کی دوا کھانی پڑتی ہے یا ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے تو اس کے ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں تو اسی طرح الکوہلزم میں یا اڈکشن میں یہ پہلو ہے کہ جسم کی وہ صلاحیت کہ وہ حضم کر سکے صحیح طریقے سے نشے کو وہ صلاحیت جسم کھو دیتا ہے اور اس کے پیچھے بھی جنیٹک کوڈز ہوتے ہیں کچھ خاندانوں میں ایسا زیادہ ہوتا ہے کچھ خاندانوں میں ایسا کم ہوتا ہے کچھ لوگ شوقیاں نشہ کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ نشہ کرتے کرتے ڈیزیز آف اڈکشن میں کھو جاتے ہیں اور ڈیزیز آف اڈکشن جو ہے یہ کیوریبل نہیں ہے اس لئے ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں ریکاورنگ ایڈکٹ ہم ریکاورڈ ایڈکٹ نہیں کہتے ریکاورنگ ایڈکٹ کہتے ہیں ریکاورڈ کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں جیسے ملیریے سے آپ ریکاورڈ ہو جاتے ہیں اور ٹائفائٹ سے آپ ریکاورڈ ہو جاتے ہیں اور کئی بیماریاں ہیں جن سے آپ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں جیسے کسی کو ایک دفعہ کرونا کی بیماری ہو جائے تو اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو وہ ریکورڈ ہو گیا لیکن نشے کی بیماری میں ریکورڈ نہیں ہوتے آپ ریکورنگ ہوتے ہیں اور یہ خدشہ کہ آپ کو پھر کوئی فسل جائیں گے آپ یہ خدشہ باقی رہتا ہے اور آپ اس بات کو فر گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ اب میں سلپری لوگوں سے ملوں سلپری پلیسز پہ جاؤں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سلپری لوگوں سے اور سلپری پلیسز سے دور رکھیں اور اس کے لئے ایک سمپل سی پیراڈائم شفٹ چاہیے عقیدے کی تبدیلی چاہیے کہ کیا مجھے اپنی جان بچانی ہے ہر صورت پہ یا مجھے نہیں بتانی اگر مجھے اپنی جان ہر صورت بچانی ہے تو مجھے اپنے یہ دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا چاہے اس میں ان کو برا لگے چاہے مجھے برا لگے چاہے دنیا برا کہے لیکن مجھے اپنی جان بچانی ہے مجھے اپنی فیملی کو ترجیح دینی ہے مجھے اپنے آپ کو ترجیح دینی ہے تو مجھے ان دوستوں کی قربانی دینی پڑے گی ان کو مجھے چھوڑنا پڑے گا لیکن اڈکشن کی وجہ سے آپ کو کوئی پرمننٹ دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اڈکشن کی وجہ سے آپ کو جو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں وہ آٹھ دس دن بارہ دن پندرہ دن اٹھارہ دن مہینہ لیکن جو ساتھ بائپولر ڈس آرڈر یا ڈپریشن یا پینکس یا کوئی اور چیز ہو تو اس کے لیے مہینہ دو مہینہ دو مہینے پھر لائف سٹیل چینج تو اس سے آپ دوائیاں پھر بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بچے رہنے کے لیے آپ کو دوائوں کی ضرورت نہیں ہے لائف سٹیل چینج کی ضرورت ہے فلسوفیکل چینج کی ضرورت ہے اور اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں یہ اس بیماری کی دین ہے یہ جو اڈکشن کی بیماری ہے یہ اس کی دین ہے کچھ بیماریاں ہیں جو کریکٹر ڈیفیکٹس پیدا کرتی ہیں ورکوہولزم ان میں سے ایک ہے گیمبلنگ اور ہے حتیٰ کہ اوور ایٹنگ میں بھی کریکٹر ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی ماننے کا کہ جس طرح کے کریکٹر ڈیفیکٹس الکوہولزم میں ہوتے ہیں ویسے ہی کریکٹر ڈیفیکٹس اوور ایٹنگ میں بھی ہوتے ہیں ویسے ہی کریکٹر ڈیفیکٹس ان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں جو کتابی کیڑے ہوتے ہیں کتابی کیڑے آپ سمجھتے ہیں بڑی لائک فائک لوگ تو وہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہی کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جب زندگی آپ کی ایک بیلنس میں نہیں ہوتی تو کریکٹر ڈیفیکٹس ہماری راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب بھی ہمیں ایک چیز کو زیادہ ترچیح دینا ہوتی ہے اور باقی چیزوں کو بھول جانا ہوتا ہے تو پھر کریکٹر ڈیفیکٹس ہماری راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی نوجوان لڑکے کو اگر ایک لڑکی پسند آ جائے بہت زیادہ پسند آ جائے تو وہ اپنے گھر والوں سے کیا سلوک کرے گا کیسے بات چیت کرے گا کیونکہ اس کا توجہ ادھر بہت زیادہ ہوگی ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے لڑے گا اس کی خاطر یہ ایسا کبھی ہوتے دیکھا آپ نے سنائے جب کوئی بندہ نشہ کرنے لگے اور اس کے گھر والے کہیں کہ نہ کرو اور اس نے کر کے رہنا ہے تو پھر لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی اچھا جب کوئی بندہ تبلیغی دوروں پہ ہی رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو توجہ نہیں دیتا تو اس کا گھر والوں سے کوئی لڑائی شرح رہتی ہے کہ نہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تبلیغی دوروں پہ جاتے ہیں بہت زیادہ چلے کاٹتے ہیں تو اپنے گھر والوں کی نیڈز کا خیال نہیں رکھتے اور بیماری شماری میں بھی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کا بھی بڑا پھڑا رہتا ہے اور وہ اپنے فیملیز کی گوڈ بکس میں کبھی بھی نہیں آتے پر خود وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ آلہ اور عرفہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کریکٹر ڈیفیکٹس کوڈپینڈنس میں بھی آتے ہیں کوڈپینڈنس میں بھی بندہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو کہ اڈکشنز میں کرتا ہے کریکٹر ڈیفیکٹس کوڈپینڈنس کے اندر بھی آتے ہیں اور ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی ہم میں نہیں تھے پہلے کریکٹر ڈیفیکٹس لیکن جب ہم کوڈپینڈنٹ ہوئے اس وجہ سے کہ ہمارا پیارا ہمارا لادلا ہمارا لفڈ بان جو ہے اڈکشن میں چلا گیا تو ہمیں اس کی اڈکشن ہو گئی اس کو بچانے کی اڈکشن ہو گئی اور اس کو بچانے کا کریز ہو گیا اور کریکٹر ڈیفیکٹس کے اندر بھی آ گئے تو پہلے نہیں تھے لیکن ایک دفعہ کوڈپینڈنٹ ہم ہو جاتے ہیں جیسے ایک دفعہ اڈکٹ ہم ہو جاتے ہیں تو کریکٹر ڈیفیکٹس ہمارے اوپر چمٹ جاتے ہیں تو ان کو جیسے کبھی آپ کو پتہ ہے سو پڑ جاتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں اس کو تو وہ ایک ایک کر کے تو نکالنے پڑتے ہیں تو کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں ان سے چھٹکارہ پانے سے سرینٹی ملتی ہے یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہیں یہ سمٹمز ہیں یہ اڈکشن کے یا کامپلیکیشن ہیں یہ کامپلیکیشن ہیں یہ اڈکشن کے سمٹمز بلکل نہیں ہیں یعنی کانسیکوینسز ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی نتائج ہیں یعنی بہت ہی اچھا آپ نے فکرہ بولا مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ آپ نے میری مشکل آسان کی سمجھانے میں کہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں یہ وجوہات نہیں ہیں یہ نتائج ہیں تو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں یہ نشے کی بیماری میں بڑے ہائی لائٹ کیا جاتے ہیں اے انج کرد ہے اے انج کرد ہے اے غیہ انجدہ ہے اے انجدہ شروع تو یہ ہے بچپن تو یہ انجدہ ہے یہ ساری باتیں جو گھر والے کرتے ہیں یہ ایسا ہے یہ نشے کی بیماری جیسے انڈہ پہلے اور مرگی پہلے کی بات ہے تو ابھی تک آپ شاید فیصلہ نہیں کر پائے ہوں گے کہ انڈہ پہلے کے مرگی پہلے لیکن زیادہ تر لوگ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے لیکن زیادہ تر لوگ یہ کنفیوز ہیں اس بارے میں کہ انڈہ پہلے کے مرگی پہلے لیکن اسی طرح ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کریکٹر ڈیفیکٹس پہلے تھے اور پھر نشہ آیا یا نشہ پہلے آیا اور پھر کریکٹر ڈیفیکٹس آئے